السلام علیکم ایوری ون ویلکم تو مائی یوٹیوبر آج ہم بات کریں گے اگر ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دی دیا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ میران ریان پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اتنے میں میران کے نمبر پر کال آتی ہے تو وہ وہاں پر چلا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں دیکھتا ہے ریان رو رہی ہوتی ہے عزیزہ خانم کے پاس آدھر آتی اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں آپ اللہ کو شکر آپ ٹھیک ہے خون بک چکا ہے لیکن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے ہیں کیا جو کچھ بھی دلشاد امہ نے کہا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے انہیں بہت عرصے تک ایک گھر میں قید کر کے رکھا تھا کیا یہ سچ ہے مجھے بلکل سچ بتائیں عزیزہ خانم گھبرا جاتی ہے یہ سن کے کہتے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں صرف بدلہ لینے کے لئے کیا انہوں نے ٹھیک کہا تو عزیزہ کی بات کا جواب نہیں دیتی لیکن عزیزہ کو پتا چال جاتا ہے عزیزہ خانم سچ کہہ دی کہتے ہیں کیا آپ نے مجھے اپنی ماں سے جدا کیا ایسا کیسے کر سکتی ہے ایک ماں کو اپنے بچوں سے جدا کیسے کرتے ہیں میں سب کو اپر یقین کر سکتی ہوں لیکن آپ کیوں اوپر یقین ہے میں اتنے عرصے جھوٹ کے سارے زندہ رہتی نہیں عزیزہ آنٹی آپ ایسے کیسے کرتے ہیں میں کتنی پاگل ہوں کون ہوں میں مجھے بتائیں میں کون ہوں اتنے میں فنسو وہاں پہ آ جاتی ہے فنسو سائی سچیشن کو دیکھتی ہے پھر عزیزہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں ایسے نہ جاؤ تو میں گاڑی بار چھو دیکھتے ہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جا رہی ہوں جی عزیزہ وہاں سے چلی جاتی ہے فنسو وہاں پہ بیٹھے کہتی ہے عزیزہ خانم تم اچھی لگ رہی ہے مجھے چاہیے کہ ہم اپنے کام کی بات پہ آ جائیں اتنے میں اسما وہاں پہ آ جاتی ہے کہتی ہے آؤ اسما آؤ دیکھو تمہاری لیڈی ہاں پہ بیمار ہے اس کی حفاظت کرو اس کا خیار رکھو پھر فنسو وہاں سے چلی جاتی ہے عزیزہ خانم سے کہتی ہے کچھ پھر کے فنسو کو روک لو وہ خزر کو کنیپ کرنے والی ہے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اسما تم یہی پہ تمہیں کچھ کرنا ہوگا پلیز میری مدد کرو دوسری طرف ہمیں دکھائے جاتا ہے جی پھر ہاتھ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے میران کی وجہ سے کہتے ہیں میں نے سب اس کے لیے کیا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میران قاتل بنے لیکن سب ہی مجھ پہ آکے چلاتے ہیں زینم سے تسلی دیتی ہے وہ کہتے ہیں جس سے تمہیں غصہ ہے اس طرح سے میران کسی سے تم نے چھپایا تو اس سے بھی غصہ ہے تم اسے سمجھنے کی کوشش کرو اس طرح سے غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میران کے یہ سب کچھ کہنے کی بھی وجہ تھی تم دونوں بھائی بھائی ایک دوسرے کا خیار ایک کوئی ایسے کیسے تکتا ہے وہ مجھ پہ یقین نہیں کہتا میرا بھائیوں کیسے کیسے کر سکتا ہے میں نے جو کچھ بھی اس کے پیچھے کیا وہ صرف اس کی بھائی کے لئے کہ پھر کہتا ہے سوری تمہاری آج بڑھ دیتی اور ہم یہ سب کچھ لے کے بیٹھ گئے ہیں وہ کہتا ہے دوسری طفعہ میں ہاندان کو دکھاتا ہے جو جہان کو ڈھونٹے ایک ہوتل کی لابی میں آجت جہان کو دیکھتا ہے جہان وہاں پہ بہت زیادہ پرشان ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے جہان میں بہت زیادہ دھار گی تھی وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا دیکھو میں ٹوٹ چکا ہوں ایک طفعہ بسانے والا جس نے ہماری خان فیملی کو بکھیر کے رکھ دیا ہے بابا ٹھیک کہتے تھے میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا دیکھو میری غلطیوں کی وجہ سے میرے بچے اس کی سزا بکتا رہی ہیں دیکھو ہماری بچوں کے ساتھ کیا ہوگا مجھے ان سے بچانا پڑھ رہا ہے میں ایک اچھا باپ ثابت نہیں ہو اندانوں سے کہتی ہے جہان ایسا کچھ بھی نہ کرو تم بہت اچھے ہو کہتے ہیں نہیں میں ایک اچھا باپ نہیں ہو دیکھو کیا سے کیا ہوگا پھر اندانوں سے کہتی ہے تم ہماری فیملی کا سہارا تم ہماری فیملی کی بیک بونو تمہارے علاوہ کسی وام کچھ بھی نہیں ہے جہان کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا بیٹا دیکھو میرا بیٹا مجھ پر اعتبار نہیں کرتا میری بیٹی ایک قاتل بن چکی ہے اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا اور میں نے اپنی فیملی کو اس حال تک پہنچا دیا وہ کہتا ہے تم ایسا مرد کو وہ کہتا ہے یہی حقیقت تم مانو یا نہ مانو ہندان کہتی ہے جیسا تم نے مجھے نہیں چھوڑا میرے باپ کے دروازے کے آگے لیٹ کے تھے کہ ہندان کا رشتہ لے کے ہی جاؤں گا مجھے پتا ہے تم اس طرح سے اپنے بچوں کو پر یہ باب نہیں کرو گے اسے پیچھے نہیں اٹھو گے ان کا خیار رکھو گے تمہیں ایک بہت ہی اچھے باپ ہو تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا تم اپنے بچوں کا خیار رکھ سکتے ہو تم ہی ان کی لئے کل کائنات و ہندان اس کو تسلیح دیتی ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ازاد اور یاریم گھر واپس آ جاتے ہیں ازاد کے نمبر پر کال آتی ہے وہ کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اور بولٹ بلکل بھی نہیں کیا آخر وہ لوگ وہاں پر چاہتے کیا تھے یہ بکار کہ وہاں چلا جاتا ہے دوسری طرف کہتے ہیں اتنے میں جہان وہاں سے جانے لگتا ہے جہان کو آواز دیتا ہے بابا پھر بابا کو کہتے ہیں آپ نے ٹرکر کو نہیں مارا لیکن آپ نے دوسرے شخص کو کیوں مارا کیا آپ مجھے بتائیں گے پھر قرائم سینٹ کے پر دکھا جاتا ہے جیسے ہی میران گن تانتا ہے دوسری طرف جہان بھی وہاں پہ آ جاتا ہے وہاں پہ ایک اور شخص بھی چھپکے بیٹھا ہوتا ہے جو کہ خیزر کو شوٹ کرنے لگتا ہے تو جہان کہتا ہے ہاں میں نے نہیں اسے مارا میں نے صرف وہاں پر اسے میران مجھے یہ تب پتا چلا تھا جب میران اور خیزر جلدی سے جا رہے تھے میں نے ان کا پیچھا کیا میں صرف اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تم مجھ سے اور کوئی سوال بھی نہیں پوچھ سکتے جو کچھ ہوا ہو چکا ہے تم نے مجھے جتنا ہرٹ کرنا تھا جتنا میں نے ہرٹ ہونا تھا ہو چکا اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ تم مجھ سے ایسی بات کرو جہان بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے اپنے بیٹے کی بیت تباری کی وجہ سے کہ وہ اس کے اوپر اتباع نہیں کہتا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارا اچھا باپ نہیں بن سکا جہان کہتا ہے تو ازاد کہتا ہے ایسا کچھ بینیوں کہتا ہے بلکل ایسا ہی ہے سب کچھ میرے اپنے ہاتھوں سے ختم ہو چکا ہے یہ سب کچھ میں نے اپنی فیملی اپنے بھائی کے لیے کہ چاہے تم لوگ مجھ پر اتباع کرو یا نہ کرو وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حمل ہے پھر خدافیس کہا کے وہاں سے چلا جاتا ہے ازاد بھین پر کھڑا ہو کر اپنے باپ کو دیکھتا ہے دوسری طرف دکھاتے ہیں میران جیسے ہی ہے اپس آتا ہے تو ریان کی کھال آتی وہ ریان کی کھال کو پکنی ہی کرتا اور اندر چلا جاتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہتا ہے اچھا تو تم وہی شخص ہو مجھے ہے بتاؤ تم نے یہ کام کس کے لیے کیا تم نے ٹرکل کو کیوں قتل کیا آخر تم وہاں پر کیا کرنے کے لیے تو اب میری بات بھی ہرام سے سننا ورنہ تمہارا انجام بہت برا گا وہ کوئی بات بھی نہیں بتا وہ کہتا ہے اپنے طرف جا رہی ہے فنسو کہتا ہے جاؤ اور میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا جو میں نے تمہیں کہا مجھے میری بیٹی واپس ملنی چاہیے وانا بہت برا ہوگا وہ کہتا ہے انتظار کرو عزیزہ خانم کہتا ہے چھوڑا انتظار اور کر لیتے ہیں جہاں پر اتنا انتظار کیا خدا حافظ کہہ کہ وہاں سے چلی جاتی ہے فنسو وہی پر دیکھ رہی ہوتی ہے عزیزہ خانم کے نمبر پہ وہ کہتا ہے آپ اسے یہیں پر چھوڑ کے جائیں گے عزیزہ خانم کہتا ہے فنسو مجھے جانتی نہیں ہے ابھی اس کا بدلہ لوں گی دوسری طرف ہمیں دکھائے جاتا ہے ریان بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے وہ عزیزہ خانم کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ آج رات میں میران کو سب کچھ بتا دوں مجھ سے زیادہ اور جھوٹ نہیں بولتی محمد کہتا ہے کہ آپ کو زخم تکلیف دے رہے وہ کہتا ہے اس سے زیادہ تکلیف تھوڑا سا انتظار کر لو کہ میران کو پتا چل جاتا تھا ٹرکٹ کو ماننے والا شہست فنسو کے کہنے پہ آیا تھا فنسو کہتا ہے اتنی عرصے میں نے انتظار کیا تھوڑا انتظار تم بھی کر دو پیارے بیٹے سب کچھ سامنے آ جائے گا تو میں مجھ سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی جیتے آج کے اپیسوڈ میٹ کرتی ہوں آپ کو اپیسوڈ اچھی لگے اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے اچھا رہا پھینے اچھا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کومنٹ کرتے ہیں اور اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں کیونکہ زیادہ ویڈیو آتے نہیں ہیں میری ویڈیو پر لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کے لئے ویڈیو بنانا رہا ہوں جو میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اپنی محبت کا ثبوت دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو پر کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آپ ٹی وی ون پر ڈرامیک دوبارہ پلے کیا جائے گا میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ ہر روز ہر جائے ڈرامیک کی ویڈیو کو ایک اچھا سا رویو شیئر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے تھانکس فار واشنگ بے بے موسیقی 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 موسیقی